الحمدللہ وقفہ وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد محترم سامعین آپ کی خدمت میں آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا خطبہ پیش کر رہا ہوں جو استقبال رمضان کے سلسلے میں نبی علیہ السلام نے ماہ شعبان کے آخری دن میں ارشاد فرمایا تھا چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کے آخری دن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ ایک بڑے مہینہ نے تم پر سایہ ڈالا جو برکت والا مہینہ ہے یہ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہیں جس میں عبادت کرنا ہزار مہینوں کی راتوں میں عبادت کرنے سے بہتر ہے جس کے دن میں روزہ کو فرض کیا ہے اور رات میں قیام یعنی تراویح پڑھنے کو سنتی معقدہ قرار دیا ہے جو شخص اس مہینے میں کسی نیک کام کو بتوری نفل کے ادا کرے اور اس سے اللہ تعالی کا قرب چاہے تو وہ اس شخص کے برابر ہے جو کسی اور مہینہ میں فرض عبادت ادا کرتا ہے یعنی اس مہینہ کی نفل عبادت عجر و ثواب میں دوسرے مہینوں کی فرض عبادت کے برابر ہے اور جو شخص اس مہینہ میں فرض عبادت کرے تو عجر و ثواب پانے میں وہ اس شخص کی طرح ہے جو کسی دوسرے مہینہ میں ستر فرض ادا کرے یہ مہینہ سبر کا ہے اور سبر کا بدلہ جنت ہے یہ مہینہ محتاجوں سے ہمدردی کرنے کا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو شخص اس مہینہ میں روزدار کو افطار کرائے تو یہ اس شخص کے گناہوں کی بخشش کا سبب ہے اور دوزخ سے اس کی نجات کا ذریعہ ہے اور اس شخص کو اس روزدار کے ثواب کے برابر ثواب بھی ملتا ہے اور اس سے روزدار کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوتی راوی کہتا ہے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اتنی طاقت نہیں کہ روزدار کو افطار کرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو یہ ثواب دیتے ہیں جو کسی روزدار کو دودھ یا لسی پھلائے یا کھجور کھلا دے یا کم از کم پانی کا ایک گھونٹ ہی پھلا دے اور جو شخص کسی روزدار کا پیٹ بھر دے گا تو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی حوضی کاثر سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا اور یہ ایسا مہینہ ہے جس کی ابتداء یعنی پہلا عشرہ رحمت ہے اور درمیان یعنی دوسرا عشرہ بخشش ہے اور آخر یعنی تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے اور جو شخص اپنے روزدار باندی اور غلام یا نوکر سے کام کی برڈن کو کم کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشش دیں گے اور اس کو دوزخ سے نجات دیں گے یہ روایت امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں شعب الایمان کے تحد نقل کی ہیں اور مشکات المصابیح سفہ نمبر دو سو تریتر پر موجود ہے